آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت سے لوگوں کے لیے بلکل نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کہ ہم نے کبھی اس طرح سوچا نہیں ہوتا کہ ماں کے اندر جو بچہ ہے کیا وہ بھی سنتا ہے یا اسے باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ علم ہے یا نہیں ہوتا آپ نے سنا ہوگا ہمارے بزیووں سے اکثر یہ کہتے ہوئے کہ خواتین کو حمل میں نیت کام کرنے چاہیے فرانٹ پاک کی تلاوت کرنی چاہیے ناک پہنی چاہیے ناک سننی چاہیے تلاوت سننی چاہیے لڑائی نہیں کرنی چاہیے تو اس طرح آپ کا بچہ نیک ہوتا ہے یہ بات سچ ہے اور یہ سائنٹیفکلی بروون ہے کہ آپ کا بچہ بچے دانی کے اندر یا ماں کے پیٹھ کے اندر باہر کے انوائرمنٹ کی باتیں سنتا ہے اور جب وہ سنتا ہے تو اس کے اثرات اس کی زندگی پر ضرور ہوتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ کب سننا شروع کرتا ہے یا کب ریسپونڈ کرتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ایک ماں کے پیٹھ کے اندر بچہ ماں اور باپ کی آوازوں کو پھرچانتا ہے اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی آوازوں کو پھرچانتا ہوتا ہے اب اس بات کی سگنیفیکنس کیا ہے اس میں دو تین ایسپیکٹس ہیں پہلے بات تو یہ کہ آپ کو اچھی باتیں اور اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ آپ کے بچے کو اچھی باتیں سننے کو ملیں دوسری بات یہ کہ آپ کو لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے اس لیے کہ آپ کا بچہ وہ بھی سنتا ہے تیسری امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر ماں اور باپ پیگنسی میں ساتھ رہتے ہیں اور بچہ فریکوینٹلی اپنے والد اور والدہ کی آوازیں سنتا ہے تو وہ بچے کی آپ سے ایک بہت اچھی بانڈنگ ڈیویلپ ہوتی ہے اور پیدا ہوتے ہی بچہ پہچانتا ہے آواز کو کہ یہ میری ماں کی اور یہ میری باپ یا والد کی آواز ہے تو سوال میں پیدا ہوتا ہے کہ بچہ یہ کب سے سننا شروع کرتا ہے یا کب سے پہچاننا شروع کرتا ہے حمل کے دس ہفتے پہ آپ کے بچے کی آنکھیں بن چکی ہوتی ہیں لیکن ابھی تک آنکھیں بند ہوتی ہیں بچے کی چھبیس ہفتے پر آپ کے بچے کی پلکیں اور بھمیں بن جاتی ہیں 28 ہفتے پر یعنی end of second trimester پر آپ کا بچہ ماں کے پیٹ کے اندر آنکھیں کھولنا شروع کر دیتا ہے حمل کے چھتے مہینے سے اس وقت بچہ ماں کے پیٹ سے باہر کی آوازوں کو سننا شروع کر دیتا ہے اس سے پہلے آپ کے بچے کی گروہت ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے تھے کہ چودہ ہفتے پہ بچے کی جنسی عذاب بن جاتے ہیں سولہ ہفتے پہ بچے کا سائز مزید بڑھ جاتا ہے بچے کا سر اور جسم تقریبا برابر ہو جاتے ہیں 20 سے 22 ہفتے پہ بچے کے جسم پہ بال آ جاتے ہیں اور یہ سارے چیزیں اور جو بھی ہفتے پہ یہ most important development ہوتی ہے بچے کی جو آپ کے لئے جاننا ضروری ہے کہ آپ کا بچہ اب جو بھی آپ بولتے ہیں یا جو بھی اس environment میں آپ رہتے ہیں جو بھی آوازیں ہیں وہ آپ کا بچہ سن رہا ہے تو آپ کو پیگننسی میں ان چیزوں کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے